عدالتی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پرویز الائی کے گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ برہم لاہور پولس کے ذمہ داران اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کر روائی کرنے کا فیصلہ پرویز الائی کو کل پیش کرنے کے ہدایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کل سماعت ہوگی آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کل ہوگی عدالت حکم کے خلاف ارضی پر پرویز الہی کے گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ پر ہم لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے دوران سمات ہدایت کی کہ ڈسٹریٹ انڈ سیشن جج اٹک بطور بیلف کل پرویز الہی کو بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کریں موزز جج نے آئی جی پنجاب کو ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشن کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کے غیر قانونی گرفتاری پر ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی لطیف خوصہ نے کہا وہ پرویز الہی کی گرفتاری کے اینی شاہد ہیں کنال روڈ پر ڈی آئی جی نے مجھے اترنے کا کہا سیول کپڑوں میں ملبوس افراد نے سابق وزیراعالہ کو گرفتار کیا پرویز الہی وارن کا پوچھتے رہے ہائی کورٹ کی کھلم کھلا توہین کی گئی عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی جبکہ توہین عدالت کی درخواست پر سماعت آٹھ ستمبر کو ہوگی استعباد ہائی کورٹ میں بھی چودری پرویز الہی کی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی پرویز الہی کے وکیل نے دلائل میں کہا لاہور ہائی کورٹ کا حکم واضح تھا کہ ایم پیو کے تحت بھی گرفتار نہ کیا جائے عدالت نے درخواست پر اعتراضات ختم کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی چودری پرویز الہی کو چیک اپ کے لیے پیمز ہسپتال لائے گیا امرجنسی میں موجود ڈاکٹرز نے طبی معاینہ کر کے ان کی صحت کو تسلی بخش کرا دیا